کبھی کبھی تو میرے کو لگتا ہے کہ پنجاب کو یہ ہندوستان کی سرکار بھول گئی ہے کبھی کبھی میرے کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم ہندوستان کے کہیں کسی نقشے میں ہیں جا نہیں یاد کو میں بتانا چاہتا ہوں سات سو کسان پنجاب کا شہید ہوا آدرنیاں ہماری سنسد نے ان کسانوں کی ماں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو سو سو رپے پہ بھارے پہ لائے ہوئے لوگ ہیں آج وہ کسان ڈلی کے بارڈر اپنی بات سنانے کے لیے ڈلی آنا چاہتا ہے کیا ڈلی دیش سے الگ ہے سباپتی میں تھوڑا تنواد کرنا چاہنا ہے کہ تُسی آج میں نے اس سدن وچ راشتر پتی دے پاشن تے بولن دا موقع دیتا بھائی اب روڈی صاحب میں اس ترتی تو ہونے ہیں جس ترتی تو جڑی ترتی گروہاں پیرہ پگمبرہ دی ترتی ہے جوانہ دی ترتی ہے تے کسانہ دی ترتی ہے تے میں اپنے پاشن دین تو پہلا صاحبِ کمال بولن لگے سباپتی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ میں گروہوں کی درتی اور جوانوں کی درتی اور کسانوں کی درتی سے آتا ہوں جوانوں کی بات آج ہمارے آدھرنیاں راہل گاندی نے کیے حالانکہ وہ پکش دوبارہ اس کو گمانے کا کام کیا لیکن راہل گاندی نے ایک بات کہی کہ اگنی ویر کو شہید کا درجہ اس دیش میں ملنا چاہیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں سباپتی صاحب کبھی کبھی تو میرے کو لگتا ہے کہ پنجاب کو یہ ہندوستان کی سرکار بھول گئی ہے کبھی کبھی میرے کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم ہندوستان کے کہیں کسی نقشے میں ہیں جا نہیں جس پرکار سے ہمارے سرکار کا ہمارے پنجاب کے لوگوں کی طرف دیوار ہے ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سباپتی صاحب جب ہندوستان کے دیش کے پردان منتری جب لال قلعے پر جنڈا لہراتے ہیں اور میں گھرہ سے کہہ سکتا ہوں کہ اس جنڈا لہرانے میں پنجاب کے ہزاروں نوچوان لوگوں نے اپنی شہادت دی ہے یہ افسر اس لیے پر آپت ہوا ہے سباپتی صاحب میں کہنا چاہتا ہوں سباپتی صاحب میں اپنے کسان کی بات کرنا چاہتا ہوں پچھلے ڈیر ساتھ سے سباپتی صاحب پنجاب کا کسان دیش کا کسان آج بڑی بڑی باتیں کی گئی آدردیا منتری مہودے کہے کہ ہم نے ایم ایس پی دیئے ایم ایس پی آپ نے دیا نائنٹی سکسٹی سیون میں کانگرس کی سرکار نے کسان کے لیے ایم ایس پی دیا تھا جب دیش پوکھا مر رہا تھا تو پنجاب کے لوگوں نے ان کسانوں نے دیش کے کسانوں نے دیش کے لوگوں کا پیٹ بھرنے کا کام کیا آج کوئی کوئی آسان نہیں کر رہا کہ ہم ان کو ایم ایس پی دے رہے ہیں کسان لیگل گرنٹی مانگتا ہے سباپتی صاحب ایم ایس پی کی لیگل گرنٹی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں سات سو کسان پنجاب کا شہید ہوا اور میری ایک آدرنیہ ہماری سنسد نے ان کسانوں کی ماں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو سو سو رپے پہ بھارے پہ لائے ہوئے لوگ ہیں میرے کو شرم آتی ہے اس بار کے لیے وہ کسان اور آج آج وہ کسان دلی کے بادر اپنی بات سنانے کے لیے دلی آنا چاہتا ہے کیا دلی دیش سے الگ ہے کیا دلی میں پنجاب کے کسان نہیں آسکتے ہمیں ہریانہ کے بارڈر پر روک کر ہمارے پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں ہزاروں لوگ کسان ہمارے وہاں پر انجڑ ہوئے اور کئیوں کی مرتیو ہو گئی موت ہو گئی ہے لیکن کسان کی لیکن سرکار کی طرف سے گرمی ہے پنتالیس سنتالیس ڈگری میں بیٹھا کسان چیک چیک جر پکار رہا ہے کہ ہمیں ایم ایس پی کی لیگل گرنٹی دو ہم نے دلی جانا ہے لیکن انہوں کو دیش ہے ہریانہ کی پولیس کو یہ دیش کے گریمنٹری کے دوارہ دیا گیا ہو دیش کہ پنجاب کا اگر کوئی ویقتی دلی کی طرف کسان مو کرے گا تو گولیوں سے اس کو مار دیا جائے گا ایسا ہمارے ساتھ بیوار ہو رہا ہے سباپتی صاحب یہ حالات ہے آپ کہتے ہو کسانوں کو آپ نے کسان کسان ندی یوجنہ میں آپ نے بڑا کوئی انقلاب کھڑا کر دیا آپ نے کہا کہ تین لاکھ بیس ہزار کروڑ لوگوں کو ہم نے بیس ہزار کروڑ دیا ہے کسان ندی یوجنہ کے تحت میں پجاب کی بات بتانا چاہتا ہوں اندولن کے بعد ہمارے ساتھ کس پرکار کا ویوار ہوا دوہزار انیس بیس میں تیس لاکھ لوگوں کو کسان ندی یوجنہ کا فائدہ ملتا تھا جب ہم اندولن کیا سرکار کو کالے قانون جو تین بنے تھے وہ سسپنڈ کرنے پڑے واپس نہیں لیے تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کی ندی یوجنہ بند کرو دوزار تیس اور چوبیس میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں فلور آف دی ہاؤس آٹھ لاکھ چھپن ہزار لوگوں کے کسان ندی یوجنہ سے نام کاٹ دی گئے دیئے گئے یہ چھوٹی بات نہیں ہے پر کہا گیا پر کہا گیا کہ ان کے کاغج انکمپلیٹ تھے اس لیے ہم نے ان کے ان کے یہ کھاتے کار دیئے گئے تو پہلے آپ نے کیسے دے دیئے ساڑھے تیس لاکھ لوگوں کو میں چھلو زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں آگے ایک بات اور کہنی چاہتا ہوں سبھاپتی صاحب یہ کسان کا حال ہے میں بتانا چاہتا ہوں ابھی میں دیج نمبر انیس پہ پڑھ رہا تھا کہ یہ بھارتیا نیائے سنیتہ جانے کی پینل کوڈ لوگوں کو انصاف دینے کے لیے اور دیش کے گرہ منتری نے لائن آرڈر کی بات کہی کہ پنجاب میں لائن آرڈر کی ستھی ٹھیک نہیں ہے آج سے چار پانچ مہین پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو جسٹس دینے کے لیے یہ لوگ لے آرہے آپ کبھی پاکستان کی بات کرتے ہیں کبھی چائنا کی بات کرتے ہیں کبھی کچھ اور کہتے ہیں لیکن میں آج اس صدر میں ایک بات کہنی چھاتا ہوں صبح پتی صاحب ہمارا ایک ساتھی تھا اس کا نام تھا صدو موسے والا ایک علاقر تھا دنیا میں اس کا نام تھا چاہے تمیل آڈو ہو چاہے مارشترا ہو چاہے کیرلا ہو چاہے نیو یورک ہو اس کے گانے پر دنیا جو مرتی تھی اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں صبح پتی صاحب ٹائم سکوئر نیو یورک میں ہر تیسرے دن صدو موسے والا بچتا ہے بل وقتی رہتا ہے اس کے ساتھ ہوا کیا میں آج اس صدن کو یاد کری اور بتانا چاہتا ہوں آپ کے بھادیم سے کیا ہوا اٹھائی سال کے نوجوان کے ساتھ ہم نیشنل سکیورٹی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہندو سان میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں چنتہ مت کیجئے لیکن کیا ہوا نوجوان اٹھائی سال کے نوجوان کو گولیوں سے مار مار کر دس گولیاں مار کر دن دہا مار دیا گیا اور مار کس نے سبا پتی صاحب بہت سے لوگ مار جاتے ہیں مار کس ایک تحار جیل میں بیٹھا گینگسٹر جس کا نام لارنس اشنوی ہے اس نے مار کر کہا جیل سے انٹرویو دیا اور کہا میں مار رہا ہے اب تو صدو موسے والا مار رہا ہے اب اس کے باپ کو بھی مرنا ہوگا جیل سے انٹرویو دیا آپ نیشنل سکرٹ بھی بات کرتے کب انساب لگا صدو موسے والا کو کیا ہوگا اٹھائی سال کا نوجوان جس کی ماں کے ایک بیٹھا تھا ایک اور بینہ شادی کے شادی کے بیان میں ہمارے سر پر سیرے بندے جاتے ہیں سیرہ بندی ہوتی ہے آپ کے بھی ہوتی ہے ڈیڈ باڈی پڑی پر میری اس ماں نے صدو موسے والے کی ماں لاش پر سر پر سیرہ بند کے اس کی ودائی یہ حالات ہیں آپ دیش کے رائے ملتری ہیں انصاف دینا ہیں اور جیلوں میں بیٹھے ایسے گینکسٹر کو آپ نکال کے اس پروار کو انصاف دیں لاز بات سر ایک منٹ میں ختم کروں گا آپ سبابتی صاحب میں یہ اس میں لکھائے پیج نمبر فور پیج نمبر فور پوائنٹ نمبر فائی کیا لکھائے now my government is striving to make in make انڈیا the third largest economy in the world کیسے بنے گا صاحب میں میں سب اس شہر سے آتا ہوں لودیانہ سے جو ہندوستان کہا کبھی کبھی ایسٹ منچسٹر کہا جاتا ہے جس کو آج کیا حالات ہوگئے ہیں انڈسٹری کے ڈائنگ انڈسٹری ہے سر وہاں سائیکل انڈسٹری ہے لوگ چھوڑ چھوڑ کے کاروبار دھندہ بند کر کے آپ چلے جا رہے ہیں لودیانہ چھوڑ کے یہ حالات کر دی ہوں میں ایک چھوٹی سی ادھارن دینا چاہتا ہوں دس سال کو کوئی کھڑا ہو کر وقت بتا دے کہ ہم نے یہ دیا ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ سائیکل انڈسٹری ہے صاحب جا تو چائنہ میں سائیکل بنتا ہے جا پنجاب میں سائیکل بنتا ہے چائنہ میں سائیکل کی پروڈکشن کیا ہے آپ حران ہو جاؤ گے میکن انڈیا کی بات کرتے ہو تھائی سے تیس کروڑ ایک سال کی چائنہ پروڈکشن کرتا ہے ایک سال کی تھائی سے تیس کروڑ لیکن لدیانہ کیا پروڈکشن کرتا ہے دھائی کروڑ کیوں وجہ کیا ہے ہمارا سائیکل پنتی سو رپے کا شروعات میں بکتا ہے لیکن چائنہ کا سائیکل تین سو ڈالر سے شروع ہو کر دو لاکھ میں بکتا ہے اس کا قارن کیا ہے میک انڈیا میک انڈیا رونگ پالیسیز جب تک یہ رونگ پالیسیز ہیں تب تک ہمارا دیش ترقی نہیں کر سکتا کیسے ترقی کریں گے آپ کی رونگ پالیسیز کی وجہ سے آج ہماری انڈسٹری جو لیدیانہ کی انڈسٹری ہے اس کے یہ حالات ہو گئے ہیں ہمارا بھائی چارہ بہت قائم ہے سکر ساپ پنجاب کے لوگ بے شک چاہے کسی پارٹی کو ووٹ دو ہم آدمی پارٹی کو لوگ نے ووٹ دیا اکیلی دیل کو دیا کانگرس کو دیا بی چارہ نہیں کبھی ٹوٹا اس بار پہلی بار رام جی کے نام پر بھگوان رام کے نام پر بھگوان ہمارے بھی ہیں ان کے اور بھگوان نے بتا دیا وہ جو دیا سے یہ سندیش کیا پورے دیش پر میں کہ رام بھگوان بی جی پر کی نہیں ہے انہیں نے یہ سندیش کی سباوتی صاحب میں ایک نارے سے ساتھ اپنی بات ختم کروں ہمارا بھائی چارہ قائم رہے میں بیجے پی والوں کو ہاتھ جور کر گزارش کرنا چاہتا ہوں دیش کے پردان منطری جی کو دیش کے گران منطری جی کو منگل سوتر کی بات نہ کھرے آپ کپری ساتھ کی بات بات کریں میں ایک نارے کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا منطر بات مسجد بات منطر بات مسجد بات بات بیا بگوان کو شرم کرو بیجے پی والوں مت بات اس دیش تیبولے والے انسان کو مت بات اس دیش تیبولے والے انسان